آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی آج ہم کریں گے نائیوئیس کلاس ٹویل دیوغرافیا کا سبق نمبر 11 316 اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ سوالات ہوتے ہیں ہر سوال کو بہت دیان سے دیکھیں فیرل کا قانون کیا ہے کیا ہوتا ہے فیرل اس کے بارے میں ہم پڑھیں تو اس کا جواب ہے کہ شمالی نصف کررہ میں ہوایں یا کوئی دوسری حرکت پذیر چیز فیرل کہلاتی ہے شمالی نصف کررہ میں جو ہوایں شلتی ہیں یا دوسری حرکت پذیر چیزیں جو ہوتی ہیں یعنی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہوا ہو پانی ہو اور جو بھی کی اپنے راستے سے دائیں طرف اور جنوبی نصف کررہ میں بائیں طرف مرتی ہیں اسے فیرل کا قانون کہتے ہیں اپنے راستے سے دائیں طرف اور جنوبی نصف کررہ میں بائیں طرف مرتی ہیں اسے فیرل کا قانون کہتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر دو اسی کا کہ فوحان کیا ہے فوحان کسے کہتے ہیں اس کے بارے ہیں تو اس کا جواب ہے اس کے سلسلے کی ہوا کی طرف سمالی ڈھلوانوں پر اترنے والی تیز خوشکر گرم مقامی ہوا کو فوحان کہتے ہیں مقامی ہوا کے دباؤ کے ملان کی وجہ سے ہوا آپس کے جنوبی ڈھلوان پر اٹھتی ہے کچھ بارے سے اس ڈھلانوں پر چڑھتے ہوئے بھی گرتی ہیں ٹھیک ہے تو انہیں ہی فوحان کہا جاتا جو چڑھتے ہوئے بھی کیا کرتی ہیں گرتی ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہمارا ہے کہ میسٹلیٹو کیا ہے میسٹلیٹو کسے کہتے ہیں میسٹلیٹو ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہے ٹھیک ہے تو میسٹلیٹو یعنی میسٹل ہوائے آپس پہاڑ سے نکلتے ہیں یعنی پہاڑ سے یہ ہوائے نکلتی ہیں پہاڑ سے نکلنے والی ہوا میسٹلیٹو کے تھی یہ فرانس میں دریائے دوم کی وادی سے ہوتے ہوئے بحر روم کی طرف جاتی ہیں یہ جو ہے فرانس میں دریائے روم ہیں اس کی وادی سے ہوتا ہوئے بحر روم کی طرف کیا کرتی ہیں جاتی ہیں میسٹل بہت تھنڈی خوشک اور تیز مقامی ہواں میسٹل جو ہوا ہوتی ہے بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز یا تو بہت تھنڈی ہوگی یا بہت گرم ہوگی تو ظاہر باتیں خوشک تو ہوگی اور تیز ہوگی تو یہی میسٹلوٹا کے بارے میں اگلا سوال ہے سوال نمبر اکتہ چار اینیبیٹک ہوایں کیا ہیں اینیبیٹک ہوایں کسے کہتے ہیں کیا ہوگی ان ہواوں کو ویلی ونڈز بھی کہا جاتا ہے ان ہواوں کو ویلی ونڈز بھی کہا جاتا ہے دن کے وقت پہاڑ ڈھلان وادیوں سے زیادہ گرم ہو جائے جو دن کا وقت ہوتا ہے تو پہاڑ ڈھلان اس کی وجہ سے ڈھلوان پر ہوا کم دباؤ کم دباؤ اور وادی کے فرش پر ہوا کا زیادہ دباؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے اینیبیٹک ہوایں وہ کہلاتی ہیں جو پہاڑ ڈھلانوں سے زیادہ گرم ہو جائے اور یہ جو ہیں ڈھلان پر ہوا کم دباؤ اور وادی کے فرش پر ہوا کا زیادہ دباؤ ہوتا ہے ان ہی کوئی اینیبیٹک ہوا ہے کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر پانچ کیٹا بیٹک ہوا ہے کیا ہے کیٹا بیٹک ہوا ہے کیا ہے ان ہواوں کو پہاڑی ہواے بھی کہتے ہیں ان ہواوں کو جو ہے پہاڑی ہوا ہے غروب ہے افتاب کے بعد پہاڑی ڈھلوانوں پر گرمی کی تیز چھوائے ہوتی ہیں اسی لئے پہاڑی ڈھلوانوں پر ہوا کا دباؤ وادی کے فرش کی نزبتا زیادہ تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے پہاڑی ڈھلوانوں پر تھنڈی اور بھاری ہوا چلتے ہیں اسی وجہ سے جو پہاڑی ڈھلوان ہوتی ہیں ان پر تھنڈی اور بھاری ہوا ہے چلتی ہیں اسے ہی کیٹا بیٹک ہوا کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے یہاں پہ ویوراشی کیا ہے ویوراشی کیا ہے ہوا کی ایک بہت بڑی نقدار جس کی درجہ حرارت ہوا کا دباؤ نمی ہر جلہ یقصہ ہو ایسی ہوا کا ماس کہا جاتا ہے ویوراشی کیا ہے ہوا کی ایک بڑی مقدار جس کا درجہ حرارت ہوا کا دباؤ نمی ہر جگہ یقصہ ہو یقصہ مطلب برابر ہوا کا دباؤ بھی ایک جیسا ہو حرارت بھی ایک جیسے نمی ایسی ہوا کو ماس کہا جاتا ہے یعنی ورمشی بھائی فضائی محاص کیا ہے فضائی محاص کسے کہتے ہیں ساتوہ سوال ہے اور اس چیپٹر کا یہ ابھی دو سوال ہو رہے ہیں فضائی محاص کیا ہے دیکھیں جب تھنڈی ہوا کا ماس اور گرم ہوا کا ماس ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں یعنی تھنڈی ہوا گرم ہوا کی طرف مل جاتی ہیں تو اس کے ملنے والا تیارہ فرنٹ کہلاتا ہے یعنی فضائی محاص کہلاتا ہے اس کے بعد بھائی اگلا سوال ہے ہوا کا دباؤ کسے کہتے ہیں امپورٹنٹ سوال ہے فضائی اپنی کشش نقل کی وجہ سے زمین کے گرد لپٹی ہوئی ہے فضائی اپنی کشش نقل کی وجہ سے زمین کے گرد لپٹی ہوئی ہے ہوا کا وہ کام جو زمین پر اپنا وزن رکھتا ہے اسے ہوا کا دباؤ کہتے ہیں دیکھیں کہ اسے ہوا کا جاتے ہیں دباؤ کہتے ہیں عالمی یا مستقل ہوا ہے کیا ہے عالمی یا مستقل ہوا ہے کیا ہے آخری سوال سال بھر ایک ہی سیم سے ہائی پریشر بلیٹ سے کم ائر پریشر بلیٹ کی طرف چلتی ہے ہر سال ایک ہی سیم سے ہائی پریشر بلیٹ سے کم ائر پریشر بلیٹ کی طرف چلتی ہے یہ ہوا ہے برعظموں اور سمندروں سے کہیں زیادہ بڑے علاقوں پر چلتی ہے یہ ہوا ہے ایسی ہیں جو برعظموں اور سمندروں سے گیز زیادہ بڑے علاقوں پر چلتی ہے اسے ہی کیا کہتے ہیں عالمی یا مستقل ہوا ہے کہتے ہیں تو اس سبق کے اندر جو ہے بھائی نو سوال کے سوال ڈیسن نمبر گیارہ میں اس کے اندر نو سوال کے جو کہ میں نے آپ کو سمجھا امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آؤ گا یہ سبق اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور آج ہی ہمارے چینل سے جو جائیں اور ان لوگوں تب پہنچائیں جو لوگ اردو میں پہننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مٹیریل دستی آپ نہیں آپ ہم سے اسائیمنٹ ٹی میں پریکٹیکل سال پرشن پیپر لازٹ پائی پیر سال پرشن پیپر ٹھیک ہے سب ہم سے آسر کر سکتے ہیں اور دو میریم میں ٹین ٹویل دونوں پلاسز کے لیے اسائیمنٹ ہمارے پاس سبھی ترہ کے ملتے ہیں سارے پروجیکٹ ملتے ہیں سکس سے ٹویل گریجویشن اور بھی آگے تک انٹے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ تب خط بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جو